اسلام علیکم and welcome back جی سوڈنٹس I hope کہ آپ نے اپنا اسائیمنٹس جو ہیں وہ اچھے سے کر لی ہوں گی موشنی سوڈنٹس نے تو سبمیٹ بھی کر دی ہے لیکن جو سوڈنٹس رہ گئے ہیں kindly سبمیٹ اٹسون now we shall do lesson number one the farewell sermon فیرول کسی کہتے ہیں آپ کو بتا ہوگا الودائی کو اور sermon کہتے ہیں خدبہ یعنی کہ خدبہ حجت الودا کے بارے میں ہم اس lesson میں پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے فیرول کی example آپ نے ویسے بھی جنرلی لے سکتے ہیں جیسے for example a farewell party جو آپ ninth and tenth وانوں کو دی اور جب آپ first year میں تھے تو آپ نے second year وانوں کے لیے prepare کی تھی ٹھیک ہے تو farewell is about the last one ٹھیک ہے الودائی جی فیرول کے بارے میں تو ہم نے جان لیا لیکن sermon کیا ہوتا ہے خدبہ یا speech اب اس chapter میں ہم آخری خدبہ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خدبہ تھا جو آخری حج کے دوران انہوں نے دیا تھا اس کی پوائنٹس پڑھیں گے اور اس کی جو مین ہیڈنگز ہیں اس کے بارے میں discussion ہوگی اور آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے انسانیت کو ایک صحیح رہا مکمل طور پر دکھائی تھی اینڈ پر ٹھیک ہے one more thing students before starting the reading session do take out your notepads or registers to note down the main points of this chapter جیسے جیسے میں پڑھتی جاؤں گی میں آپ کو read کرواتی جاؤں گی سمجھاتی جاؤں گی chapter کے points آپ لوگ ایک ایک point کی ایک list پنا لیجئے ٹھیک ہے کیا کیا points ہیں اس سرمن میں اور اس chapter کے main points کیا ہیں آپ سب کی ایک list بنا لیں اپنے registers پہ تاکہ آپ جب بھی اس register کو کھولیں you will be able to revise and revisit the main points of the chapter جی بچو تو let's start reading this sermon the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered on the ninth day of دلہجہ 10th A.H in the Yurana valley of mount Arafat in Mecca at the end of his first and last pilgrimage to Mecca ٹھیک ہے یہ خدبہ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو زلحجہ دس ہجری کو مکہ میں Arafat کی پہاڑی کی ایک وادی Yurana میں اپنے پہلے اور آخری حج کے اقتطام پر دیا ٹھیک ہے بچو the farewell sermon is mentioned in almost all books of حدیث صحیح البخاری refers to the sermon and quotes parts of it امام احمد ابن ہمبل has given the longest and perhaps the most complete version of this sermon in his مسنت ٹھیک ہے حدیث کی تمام کتابوں میں اس الودائی خدبے کا ذکر موجود ہے صحیح البخاری میں خدبے کا حوالہ موجود ہے اور اس کی چند حصے منقول ہیں امام احمد بن جنبل نے اپنی مسنت میں اس خدبے کا سب سے طویل اور غالباً سب سے مکمل تذکرہ کیا ہے ٹھیک ہے بچو تو we are about to learn about the farewell sermon اور انہوں نے آپ کو تھوڑی سی اس میں discussion دی ہے کہ کس کے اندر صحیح البخاری میں زیادہ تفصیل سے ہے اور امام احمد بن جنبل نے اسے اپنے مسنت میں زیادہ اچھا دی ہے تو دونوں میں اسے کون سا اچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد بن جنبل نے زیادہ اچھا دی ہے he was good and complete تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے بچو محمد led the pilgrims from Mecca through the valley of Mina and up to the mountain of Arafat and then stopped them in the valley of Yorana they stood in front of him silently as he sat on his camel and delivered his sermon حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجیوں کی قیادت کرتے ہوئے انہیں مکہ سے وادیہ مینہ کے راستے ارفات کی پہاڑی تک لے گئے اور وہاں پر وادیہ Yorana میں انہیں روک دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خاموشی سے کھڑے رہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھا while sitting on his camel اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر with a crowd of over 1,20,000 pilgrims his voice could not reach out to all those who were present he therefore asked Rabah ibn Umayyah ibn Khalaaf who was known to have a loud voice to repeat the sermon after him sentence by sentence so that everyone could hear چونکہ مجمع ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد حجاج کا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز وہاں پر موجود لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے Rabah bin Umayyah bin Khalf جو اپنی بلند آواز کیلئے مشہور تھے سے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے خود با جملہ با جملہ دورائیں کہ ہر شخص سن سکے ٹھیک ہے بچوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کونسنٹریٹ کیا اس بات پہ کہ ہر ایک تک میری بات پہنچ سکے The sermon is as follows خود با درزل ہے After praising and thanking Allah The Holy Prophet said اللہ تعالیٰ کی حمد و صنا اور شکر ادا کرنے کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا O people lend me an attentive ear for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again Therefore listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today اے لوگوں مجھے غور سے سنو کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا اس سال کے بعد میں آپ کے درمیان پھر موجود ہوں گا یا نہیں اس لئے جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور یہ لفظ ان تک پہنچاؤ جو آپ جو آج یہاں پر حاضر نہ ہو سکے ٹھیک ہے بچوں آپ لوگوں نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاس سرمنٹ کس طرح سے شروع کیا By praising Allah and thanking him ٹھیک ہے بچوں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات ہے کی پوائنٹس آپ نے ان کے جو ہے نا ایسا کریں کہ register پکڑیں اور ان کے نوٹس بناتے جائیں ٹھیک ہے جی آگیا آئیں Oh people Just as you regard this month This day this city as sacred So regard the life and property of every muslim As a sacred trust Return the goods entrusted to you To their rightful honors Hurt no one So that no one may hurt you Ey لوگو جس طرح تمہارے لئے یہ مہینہ یہ دن اور یہ شہر حرمت والے ہیں اس طرح تم ہر مسلمان کی جان و مال کو حرمت والا جان لو اپنے پاس رکھی ہوئے امانتوں کو ان کے اصل مالکوں کے حوالے کر دو کسی کو ایزا نہ بہن جاؤ ایزا مطلب تکلیف ایزا نہ بہن جاؤ تاکہ تم تاکہ کوئی تم کو ایزا نہ دے ٹھیک ہے بچو فرس پوائنٹ نوڈاون کر لیں H E capital letters میں اکے keep that in mind اللہ has forbidden you to take usury therefore all interest obligations shall henceforth be waived your capital whoever is yours to keep you will neither inflict nor suffer any iniquity اللہ has judged that there shall be no interest ٹھیک ہے بچو یاد رکھو کہ یقیناً تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے عمال کا محاسبہ کرے گا ٹھیک ہے محاسبہ یعنی پکڑ پوچھ اللہ نے تمہیں سود لینے سے منع کر دیا ہے اس لئے اسی وقت ہی سے تمام واجب العلہ سود وصول کرنا ترک کر دیا جائے تاہم اصل سرمایہ آپ کا ہے اس میں نہ اوروں کا نقصان ہوگا اور نہ ہی تمہارا اللہ نے لازم فرما دیا کہ کوئی سود نہیں ہوگا ٹھیک ہے بچو اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ جو سارے حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں آپ نے ساست یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے keep that in mind that it is for our own good ٹھیک ہے ہمارے اپنے بھلے کے لیے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سود اس لیے ختم کیا کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس سے ڈبل لیتے ہیں تو جو دینے والا ہوگا اس کی کمر ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے وہ اتنا افورڈ نہ کر سکتا ہو یا وہ اس ٹائم پور ہو تو اس کے لیے بھی اچھا ہے اور اگر آپ سود یعنی کہ اپنی واجب رکم سے زیادہ رکم لیتے ہیں تو آپ کے دل میں لالچ آ جائے گی so this is an absolute and a perfect point for muslims ٹھیک ہے بچو جی third point ہے beware of satan for the safety of your religion he has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things so beware of following him in small things شیطان سے اپنے دین کے معاملے میں بچتے رہو وہ بڑے کاموں میں تم ہی تمہیں ہیں یہ تم ہی نہیں تمہیں ہیں راہ راست سے بھٹکانے سے مایوس ہو چکا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی پہروی سے ہوشیار رہو ٹھیک ہے بچو نوٹ کر لیں آپ لوگ یہ اپنے ریجسٹرز میں کہ we all should beware of satan جی بچو fourth point ہے oh people it is true that you have certain rights with regard to your woman but they also have rights over you remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with his permission ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا keep in your mind کہ his کا H alphabet بڑا ہے ٹھیک ہے یہ کیوں ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکیوں so keep that in mind اے لوگو یہ سچ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں تمہیں کچھ حقوق حاصل ہیں لیکن ان کو بھی آپ پر حقوق حاصل ہیں یاد رکھو کہ تم نے اللہ کی امانت اور اس کی اجازت سے ہی انہیں بیویاں بنایا ہے ٹھیک ہے بچو now the fourth point is about the women and wives note down if they abide by your right then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness do treat your women well and be kind to them for they are your partners and committed helpers اگر وہ تمہارے حق کا خیال رکھتی ہے پھر انہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ نہایت چفقت کے ساتھ انہیں خوراک اور لباس دیا جائے اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیشو کیونکہ وہ تمہاری ساتھی اور پکی مددگار ہیں ٹھیک ہے بچو this is about wives and it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve as well as never to be unchaste اور یہ تمہارا حق ہے کہ وہ ایسے کسی بھی شخص کو دوست نہ بنائیں جس کی تم اجازت نہ دو اور مزید یہ کہ وہ کبھی بھی بے حیائی کا کام نہ کریں ٹھیک ہے بچو this is for wives اچھا بچو so fifth point the fifth point is oh people listen to me in earnest worship اللہ say your five daily prayers fast during the month of ramadan and give your wealth in zakat perform hajj if you can afford to ٹھیک ہے اے لوگو میری باتوں کچھ سندیدگی سے سنو اللہ کی عبادت کرو پانچ وقت کی نماز ادا کرو ماہ رمضان میں روز رکھا کرو اور اپنے مال کی زکاة ادا کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو حج بھی ادا کرو ٹھیک ہے اب وہ fifth point میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے نو ڈان پلیز ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے پانچ وقت نماز پڑھ نماز زکاة دین ہج کرنے اگر ہم اسے افور کر سکتے ہیں اور کیا کرنا ہے فاسد کرنا رمضان کے مہینے میں روز رکھ 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 اوکے we have done first five points of lesson number one the favor of sermon of prophet muhammad sallallahu aleyhi wale wasallam for more points and for more explanation you have to watch my next video which is coming tomorrow inshallah and i shall explain and complete this lesson for you in the next video ٹھیک till then you should read and revisit your points which you have done in your notepads or registers ٹھیک آپ registers میں اور جو آپ notepads میں جو اپنے notes بنائے ہیں about the points جو میں نے آپ سے کہا تھا اس کو revise کریں بیٹھ کر اور پورے چیپرے کو ایک دفعہ ریٹ کریں that's all thank you allah hafiz